موسیقی واہی گروہ ساہیب جیو اپ آنکار ستنا کرتا پرکا نربھا نروایر اکال مورت اجونی سیپن ایسی لال تجھ بن کون کرے گریب نواز گسیاں میرا ماتھے چھتر دھرے جہاں کی چھو جگت کو لگے تاپر تمہیں دھرے نیچے اوچ کرے میرا گوبین کہو تین نڈرے نام دیو کبیرت روچن سدنا سین ترے کہہ رو داس سنوار سن تو ہر جیو تے سبے سرے گوبیند 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 شن نام دے ہو من لینا گوبیند 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 شن نام دے ہو من لینا گوبیند 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 نام دے ہو من لینا تین روچن ڈرے کی پر تمہیں دھر �راب گوبیند گوبیند شن نام دے ہو من لینا گوبند 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 سنگ نام دلو من لیڑا آڑ دامر گو چیبرو ہو یو لاخیڑا گوبند 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 سنگ بون نہ تن نہ پیاغ کہ پریت چرن کبیرہ بون نہ تن نہ تیاغ کہ پریت چرن کبیرہ نیچ کولا جولاغرہ نیچ کولا جولاغرہ بہو بونی گہیرا گوبند 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 سنگ نام دلو من لیڑا گوبند 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 سنگ نام دلو من لیڑا نام دلو من لیڑا آڑ دام کو شیبرو ہو یو لاخیڑا گوبند 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 سنگ نام دلو من لیڑا رو داو سٹو وانتا ڈھوڑ نیت تی نتیا گی مہیا رو داو سٹو وانتا ڈھوڑ نیت تی نتیا گی مہیا پرگٹ ہوا ساد سنگ پرگٹ ہوا ساد سنگ ہر درشن پایا گوبند 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 سنگ نام دلو من لیڑا گوبند 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 سنگ نام دلو من لیڑا نام دلو من لیڑا آڑ دام کو شیبرو ہو یو لاخیڑا گوبند گوبند سنگ سین نائی بھوتکاریاں اوہ کر کر شنیاں سین نائی بھوتکاریاں اوہ کر کر شنیاں ہر دے بھسیاں پار بھرم ہر دے بھسیاں پار بھرم بھگتاں میں گنیاں گاؤ بند گاؤ بند گاؤ بند سند نام دے ہو من لینہ نام دے ہو من لینہ سند آرد دام کو چیپ رو کوئے ہو لاخینہ گاؤ بند گاؤ بند گاؤ بند سند موسیقی 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 اے ایبد سنکے اے ایبد سنکے یاٹ رو اٹھ بھگتی لگا اٹھ بھگتی لگا اے بید سن کے اے اے بید سن کے جات رو اٹھ بھگتی لاغا جید بہت مادی ہوں دی ہے جید پر کتے کتے جید ایسی ہو بھی کہ جس جید نال گروہ دا ملاب ہو جائے وہ جید بہ دیا اسی سارے جات جیمی دارا ساڑے ذہن چگر کو جید آگی آگی جاتا کو نکلنی نی تے اپنا مورتہ نی پھدے کرنا جید ایتھے بھی جید آئی کی دے تنے جات دے اکبری گج کے آکو ساتھ نام سے تنگورو ارجن صاحب سچے پاسشا گریبنو آج درشتان تو دن دنے ایکزیمپل دنے گو بیند گو بیند گو بیند سنگ نام دیو مان لیا پکتان دی شرینی بیچ گو بیند گو بیند گو بیند سنگ ایتھے را شبد سکریانتے شروع تو کار دیو پریلچ گو بیند گو بیند گو بیند سنگ نام دیو مان لیا پکتان دیو جید آمن سدھا پرمات منال جوڑے رہند آسو جیدے کر کے کوڈیاں دے پاہ دی چپری ایسا سما آیا کہ لکھان دی گرد تی لکھ پتی بان گیا گج کے آکو ساتھ نام سے گو بابا نانسنگ مہا پورکان کوڑ کوئی پرانی آئے کہیں دے مہارات کارچگری بھی بڑیے کارچگری بھی بڑیے کہیں دے نتنے مکاردہ پاٹ کردہ کہیں دے نہیں پھر کہیں دے میری کتھوں آجے پڑے ہیں کہیں دے نہیں پراتن سمیچ کتے پڑے سنگ میں نو ماب کرنا جڑا ہے یوگ ایجوکیشن دے آیا ہے نا اینے پیدا دے کتا پر نقصان بھی جیدہ کتا گت کے آکو ساتھ نام سے پڑے ہوا ہے گونہ گار پڑے ہاں نہیں کچھ یاد کر سکتا کندہ جی کر لانگا کندہ یہ پانکتی سون پرابکہ سیمرن رید سید ناؤ نید آڑ دام کو چیپرو سادو آدھی سنگت جبین وڑا نام دے بندگی کرن وڑا نام دے کوڑی آنڈا لیکن جدو بندگی کیتی تیر لکھان دے ہو دے چا گیا آڑ دام کو چیپرو ہیو لا کھیڑا اگلی پانکتی بوننا تننا تیاغ کے پریت چرن کبیرہ تنگرو عرجو ساہ مہارا کبیر دا ذکر کر دیں گے کپڑا بوننوالا جاد دا جلاہا کام چھڑکے پرماتما دی بندگی بیچ لگ گیا دے آپ ہی کرے گا گتکیا کو ست نام سے نیچ کولا جلاہ را نیچ کول دا جلاہا پہو گنی گہی را گنہ دا سمدر بن گیا دریا بن گیا رب داست وانتا اٹھو اور نیت کل بگت رب داست جیدی جنتی ہے بگت رب داست جات دا چمار ہے پر بنار سوید چمارتے اور بھی بڑے سن پر رب داست ہی کیوں نیتریہ کیونکہ رب داست نے میری دی ترہ متھانی ٹیکیا وگا آکے پہنی مارے نہیں ہو سمرپت ہویا گروہ نوگچ کے آکو ست نام شریفائے گروہ سنگت جی اسے گروہ نو کی دے سکتیا کچھ بھی نہیں ہے اسے گروہ نو صرف شردہ دے سکتیا بھاو دے سکتیا گروہ نو پیار دے سکتیا مائی آتیاگ دیتی پرگت رب داست جیدی پرگٹ ہو ہوا ساد سنگ ہر درشن پایا کیمہ کرنے منوک جاتا ناڑ چھوٹا بڑا نی ہوندہ نا وچارا ناڑ جاتا ہوئے بہت وڈی تے سوچ ہوئے بڑی چھوٹی منوک ہوئے بہت چھوٹا تے سوچ ہوئے بڑی وڈی تے کیا بات ہے گت گیا کچھ ست نام شریفائے رب داش مرے ہوئے پشوٹ ہوندہ جاتا چمار پر سرینی بچ آگیا اگلی پنگتی سین نائی بھتکاریا نائی دا کام کرنے والا تے بار اپنا گرو کا دے جتھے یہ یاترو رینڈ نے اتھے لکھیا ہویا بھئی اتھے رینڈ والا کوئی شیپ نہیں کرے گا تنگور گوبشن سین سائے مارار پاشا نے کیسے میں تیرے سارے گناہ ماف کر داں گا بر میں ایسا گناہ نہیں ماف کر داں گا کیوں کہ کسا سباب ہے گرو سکت جی کئی کندری بھی جیڑا راگی شنگ صرف کرتن کرے ہو بھدیا تے جیڑا کوئی نیرنہ دے ہوئے یا کوئی ٹرانسولیشن کر دے ہوئے کوئی شید دے دے ہوئے اگلی باریا دے باری سوچنا جرور جرور کیمہ کریں شین نائی بھتکاریا کر کر جا کے لوگ کا دی حجامت کر دے ساڑھی نہیں جڑے دوسری شرینی دے لوگ انہ دی حجامت کر دے شین نائی بھتکاریا اوہو کر کر سنیا ہردہ وسیا پار برم پتہ لگ گیا ایک کی کر دے پرماتو ماجی دیڑی دین ہے اے نو اپنے اس طرح نائی بھتکاریا جانا ہے چھڑ دیتا اگلی پانکتی اے بھتکاریا جات رو پاکت تنیا کتے گالوی چکانوی چھڑ گالو پہ گی کہتے تنیا واہ کہندہ جروری دینی آگا کہ راب وڈیاں نو ملدہ میرا نو ملدہ وڈیاں نو ملدہ وڈیاں نو ملدہ وڈیاں گڑیاں وڈیاں نو ملدہ وڈیاں نو ملدہ وڈیاں نو سمرپت ہو جانا ہے تنیا کتے رب داس نام دیو سین نائی کبیر اے سارے چھوٹیاں جاتاں دے وڈیاں نو ملدہ گریب انوار اردنگرو اردنس ساہم مہرات كان دیس ت Jana سی پھر دودھا جیمیدارہ سی اور مینو ماب گرنے جات جیمیدار ہونده بہت چلاکنی ان دے نم raz سندھا پدر آج یہ آقام ماں دے آردنگو رفت ہو گئے کیونکہ ہے نیس نیتا منڈا پڑ دیدہ باپون کہب تین ریب باتا باپو آلواتا رہے ہیں سائنس دا جو گا ویکھا انہوں نے پوتا پوتا باپو دادو دادے ناڑا لگا رہا اندر پوتا دادو میں تا انہوں نے سمجھا نا ہے سنیوں اے بید سنکا جات رو اٹھ پگتی لگا ذہن دے ویچ جے داگی کادی کہ رب نو پہنے گا چکے آکو سات نام سلوائیں رب نو پہنے جد آگی بس تانگورو جن سائے مہارا کہن دے نے اے ڈڈی جد سی اے ڈی جادہ دیر نا رہی گھٹ گیا آکو سات نام سلوائیں کیونکہ جدوں پانہ ہووے مہتما بود نو کسی نے پچھیا کہن دے مہتما بود تُسی نیچے کیوں بیٹھ دیو مہتما بود کہن دے نیچے بیٹھنے والے نو کتے کوئی خطرہ نہیں ہوں دا گھٹ گیا آکو سات نام سلوائیں کورسی دے بیٹھے گا سو خطرہ ہو سکتا ہے نیچے بیٹھیاں چونکڑا لاکے بیٹھیاں تر تیری پکڑے گا جگہ آکو سات نام سلوائیں کوئی خطرہ نہیں ہے جدوں خودے بیچوں پانی کڑنے تے خودے بیچ نیمہ ہوکے پانی کڑنا پیے گا جگہ آکو سات نام سلوائیں لاجے پاندے ہونا باہتی گیر دیو نیچے کی آنویں نیچے ہونا ہے کیونکہ جدوں کو چیز نو کڑنے تا دیمیں ہونا پہنے ایتا نا جات نیمہ ہو گیا کندے پھر کبیر نو بھی ٹیم لگا رب داس نو بھی ٹیم لگا سین نائی نو بھی ٹیم لگا پر تنگوروارجان صاحب کندے تا نے پاکتنونا ٹیم لگا گا ملے پر تک گسائیں گا یہ کڑی پیار نہ لکھو سات نام سلوائیں گا کڑے کرتن کر کے یا کرتن سن کے کڑے ایسا انہوں پاب ہویا کہ پرماتمہ میرے سامنے کھل ہوتا ہے بہت کٹ کہیں یہاں دا کرتن سن کے کہنے پائی صاحب جی کرتن سن کے اندت ہوگے تو اسے اندت کر دیتا میں کہا بیٹا ناندتا تیرے اپنی اندر ہے میں تھوڑا جی کوشش کی تیرے چیڑے آبس تیرے چیڑے آبس تیرے چیڑے آبس تیرے جڑے اندر چانڑ سینہ اوہر اوبر کے اوپر آگیا گج گیا کو سات نام سلوائے گا ملائے پر تک گسینہ تنہ وڑ پاگا تنہ وڈے پاگا وڑا ہو گیا آؤ اسی وڈے پاگا وڑے بندی کوشش کریے شرم کریے نا پنگتین ہو جی اہبید سن کے جات رو اٹھ پگتی لاغا ملائے پر تک گسینہ تنہ وڑ پاگا گو بند گو بند گو بند سنگ نام دے وہ بند لیا ملائے پر تک گو بند گو بند سنگ نام دے وہ من نینہ ملائے پر تک گو بند گو بند سنگ نام دے وہ من لینہ ملائے پر تک گو بند گو بند سنگ نام دے وہ من لینہ ملائے پر تک گو بند گو بند سنگ نام دے وہ من لینہ ملائے پر تک گو بند سنگ نام دے وہ ملائے پر تک گو بند سنگ نام دے وہ ایتے نہیں انڈیا چا سیدھا روڈ ہوندہ تے پنڈا چا باردن دا نیوگیشن جروری نہیں ہے کہ نیوگیشن دے نال بندہ سی جگہ تے پہنچ جے گا نہیں پوچھت پتھک تہم آرگ نتا رہے پاک سینشنال فیادہ بھی بڑھا ہویا ایڈالا سکرین تے شبد آرہی ہے نا جی ایڈالا سانو بڑی آسانی ہوگی تھوڑا کیوں کسی او بچن کرنا ہے جو اس تو ہٹ کے ہوئے سکرین تے شبد آئے پوچھت پتھک تہم آرگ نتا رہے پاک پریتم کے دیش کیسے باطن سے جائیے شرم کر دیا پریتم کے دیش کیسے باطن سے جائیے 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 پوچھتا ہے بید خات آنکھ دنا سنجم سے کیسے مٹا روگ کیسے مٹا روگ پریتم کے دیش کیسے باطن سے جائیے پریتم کے دیش کیسے باطن سے جائیے کبھی تدہ پنجابی چی ٹرانسلیشن نہیں ہے پوچھت پتھک تہم آرگ نتا رہے پگرہ پوچھنا تے اس راتے چلنا نا تے پیساو جی کند نے پریتم کے دیش کیسے باطن سے جائیے گلہ دے نا نہیں جائے جا سکتا پوچھتا ہے بید بمارے ڈاکٹر کو لگے ہے پوچھتا ہے بید خاد آخد نا سنجم سے دوائی پریجنال نا کھائی پیساو جی کند نے کیسے مٹا روگ کیونکہ ڈاکٹر نے پریج دسی ہے دوائی تا لیتی پرانتو پریجنال نا نہیں کھائی پیساو جی کند نے روگ ختم نہیں ہو سکتا پوچھتا ہے بید خاد آخد نا سنجم سے کیسے مٹے روگ کیسے مٹے روگ دکھ سے جسمائی ہے پریتم کے دیس کیسے باطن سے جائے 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 پوچھتا سوہگن ہے کارما دوہگن کے پریتم کے دیس کیسے باطن سے جائے پریتم کے دیش کیسے باتن سے جائے پریتم کے دیش کیسے باتن سے جائے اچھت پا تھک دے مرگ نہ کھارے پگ پریتم کے دیش کیسے باتن سے جائے پریتم کے دیش کیسے باتن سے جائے گائے سنے آنکھیں میچے پہینا پرمباد پائشا پائی گردہ جی کتے پلکھے جنا رہا جائے ہو یہ اپنے سواب ہے گر آگے جو بگل سماد لگا یہ بانی پڑھنی بہت اچھی گا دے پاڑ کرنا چاہی دے نیتنی بھی کرنا چاہی دے پر منوکتا دے منوکتا دا بھی تی آنا رکھنا چاہی دے آگا جکے آکھو ساتھ نام شروع ساتھ گر کند نے جے باہر دیا ہی اکھا میچی یعنی تسی کبھر ایک اپنے سوہاو بہت گر آگے جو بگل سماد لگائی ہے تو مہا پور کتھا کار دے سان کندے بھگلی نو بیکھیا کندے دریا دے کنارے تے بیٹھا ہوں دے کپڑے چھاڑے بھی چٹی ہوں دے نیتے وہ بھی چٹے رنگتا ہی ہوں دے پر بھانی بیچے کیا دیتا کہ چٹے جن کے کپڑے مہلے چت کٹھوڑ جی ہو ہیں جی دونیا رو دکھا رہے ہیں اپنے اندر کوئی او بات نہیں میں دریا تے کھڑا ہوگے کافی بگلے تے ایک بگلے نو دیکھیا بگلا کھڑیا ہے نہیں بلکہ ایک لات دے سارے کھڑا ہو گیا ہو بھئی جڑے اندر مچھی ہیں نا چھوٹے چھوٹے اوہ بیکھن بھئی آہا بڑا پکتیا بھئی بگلا کئی کہیں دے نے بھئی بندہ بگلا پکتا ہے اوہ کیوں کہیں دے نے ہونے اکھا دیا بھرکیاں باندھنے پر تھوڑا تھوڑا بیک بھی رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈڈڈو مچھے اوہ دیکھ دے نے بڑا پکتا کیسے سما دی چھوڑا تے جدوں کی تے اوپر آندے نے اکھا دا باندھن دیا ہی نہیں اوہ جیو آندیاں نے جدے جو جمار دا سندھے اندر پائیس شاہب جی بجل کر دے کدھے کتے پہ لکھے جانا رہ جائے ہوگا بھئی بڑا ودیا کرتن کر دے نے بھئی بندہ بڑی سمادھی لاغے کرتن سندہ خرداب بھسیا پار بھرا قنیا پہ شغت پڑ کے آ prueba خرداب بھسیا پار بھرا پکتا میں گنیاں بابا کبیر صاحب جی چھوٹے زیم پل دے نگا شروع کر دیں آپ انتر میل جے تیرتھ نہ ہوئے تیسے بے کنٹھ نہ جانا انتر میل جے تیرتھ نہ ہوئے تیسے بے کنٹھ نہ جانا لوگ پتیرنے کچھو نہ ہوئے نہ ہی رام اے آنا لوگ پتیرنے کچھو نہ ہوئے نہ ہی رام اے آنا اور کہن دنے دنیا نو تا پاگل بنا لیں گا تے دنیا بان بھی جاندی ایسی بنا بھی دینے پر کہن دے رابدہ کی بنے گا گج اے آکو ساتھ نام سری بائے ساتھ سنگھ جی کے ایک ایجیمپل ہے یہ ضروری ہوتا ہے ایک پنٹھ بھی سرکس سے لگی سی بہت بڑی پورا تن سمیان دی بات ہے لیکن سانو بھی ورجت ہوتا ہے اسی نہیں جا سکتی ہوتے پر ایک پنٹھ دا نگر دا بہت بڑا تیانل سنے ہو وہ نے سرکس دے مالک نو بلایا سرکس دا مالک آ گیا پر ہوتنے بلایا پندتہ گیا نہیں ہے وہ کہن دا بھی تیری سرکس دی بہت بڑی چرچہ ہے بہت مشہوری ہے پر ویکھڑا چونہ پر میری ایک مجبوری ہے کیا تو وہ مجبوری میری دور کر سکتا ہے اگر سرکس دا مالک کیا تھا پروش صاحب آپ کی کیا مجبوری ہے میری مجبوری ہے کہ میں نو پورا نگر جان رہے اگر میں سرکس بیکھنا آوانگا تو میری تے پرچہ در تکلا دیں گے میں نو گناہ دار کوشت کر دیں گے پر میں سرکس بھی بیکھنا چاہونا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جتوں سارے لوگ آندے نہیں میں اتھو نہ آمان تے تو کوئی ایسا دروازہ بنا دے بھی اتھو میں آمان تے میں نو کوئی دنیا دا بندہ ناوے کھے نگر دا بندہ ناوے کھے واہ ہون جڑا سرکس دا مال کسی ہو بھی تے رابنو پہنچیا ہو ایسا کہ دا پروہت جان گلے دیں بھئی میں بھوڑا خوش ہاں کہ تُو میری سرکس نو بکھنا چاہونا ہے میری سرکس نی تُو شفت سلانہ کیتی ہے پر ایک مجبوری دسی ہے تُو کہ تُسی اُس دروازہ تو نہیں آسکتے جتو ساری دنیا نے آنا ہے کیونکہ نگر دے بچ تو اڑا نام ہی ایسا دروازہ بنایا جائے جتاں تُسی آؤ تے توانوں ایس نگر دا بندہ نا کوئی ویکھے پروہت جنگ میں صوبی دا کر دا مانگا کوئی ادھان دے گالے نہیں ہیں جدروں میرا سٹاپ باندھا ہے میں تُو انہوں ادھروں لے کے آ جاگا پروہتے جان میں ایس اپ لب تواڑی صوبی دا کر سکتا ہے کہ تُو انہوں دنیا دا نگر دا بندہ نا کوئی ویکھے پر میں تُو انہوں رب تو نہیں بچا سکتا کہ ایسا کوئی دروازہ بنا گا کہ جتو تُسی لنگو تے تو انہوں پرمات مانا بیگ سکے ایسا کوئی دروازہ نہیں بڑھے گا پرماتماں کتھے نہیں ہیں پرماتماں بندے دے ذہن بچے نہیں ہیں گجکہ یہاں کو ستنا مشیب ہے اپنا بات کر رہے ہیں انتر میں یہ تیرتھ نہ ہوئے جسے بے کونٹھ نہ جانا لوگ پتیڑے کچھو نہ ہوئے نہ ہی رام یانا اور اب نیانا نہیں لوگ پتیڑے کچھو نہ ہوئے نہ ہی رام یانا پوجو رام ایک ہی دے پوجو رام ایک ہی دے سچا نامن گھر کی سیو جل کے مجن جے گت ہو مجن مجن شنان کبیر صاحب کبیر صاحب مجن 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 مجم مجن ڈسر تیر تھنہائی کوڑا پنتاؤں نہ جائی لوکی لوکی نی اپا ایسا پیچھے آکے بیگے میرے گنوان بندے نی جدو میرے کوڑ بیاندے نی میں نو کچھ دے جاندے نی لوکی نی لوکی لالا اوڑی نو ککے نو بیاری لوکی ایک فالوں دا یونو آپ کی آبی کندے نی کدو بھی کندے نیا آبی بھی آن لوکی لوکی کندے نی لوکی لوکی نہیں لوکی کئی آنو اوڈیتر سپیلنگ نہیں پتا ہوندے باپ چھٹ گیا پیو چھٹ گیا لیلی بس گوہت مل گیا لوکی آٹھ سر تیر تھنہائی مانی بچی رہیے اور کبیر صاحب کہنے کو کودتر نے نا گئی ہے دی گچ گیا کو ساتھ نام سے بڑے پاٹھ کی تے سارا دن لگیا ہی ریا لگیا ہی ریا بس کبیر صاحب نے بیکھ لیا کسی نو منکا منکا پھیر کیا منکا منکا پھیر کبیر تھا سکول بھی نہیں گیا پر شبدا بھی دیکھو کبیر صاحب دی گچ کے کبیر صاحب کوئی مینہ نی رکھتا تھے نا گروہ دا تھا سدھا پدل آکام ہے جو پہلے جامے بچائے کبیر صاحب کوئی مینہ نی رکھتا تھا کے دس میں جامے چاہے تے جب ری لوگ جنے اولان نہیں دیتا کسی کمال ہے بات کسا کٹو ورش نہیں پدا کہ جنودھا مطلب سنجھ آ دے میں نے پہلے ننے پیدا جو کہ دیئے کہ گرम کو میں نے پہلے آزیاں گال سمجھ آ دے پھر اگری باریوں نے بھونی نہیں چکنا میرا گچ کے آکم ساتھ نام سے ہی بھائیں بڑا دہ ساتھ نڈ proyecto اور گرم سنگت جی بابے نانک نے ساتھ بولیا تے جینا نے سنیا انہوں دا پار اتارا ہو گیا سما ہو گیا اگلیا پاکٹیا شرم کر دے ہیں گائے سونے آنکھیں مہچے بھائینا پرم پادر گر اوپ دیش گر اوپ دیش گہ جو لونہ کمائی ہے پریتم کے دیش کیسے باطن سے جائی ہے پریتم کے دیش کیسے باطن سے جائی ہے اچھت پتھکتے ہیں مرگ نہ دھارے پگل گر اوپ دیش کیسے باطن سے جائی ہے پریتم کے دیش کیسے باطن سے جائی ہے پریتم کے دیش کیسے باطن سے جائی ہے پریتم کے دیش کیسے باطن سے جائی ہے گر اوپ دیش کیسے باطن سے جائی ہے پریتم کے دیش کیسے باطن سے جائی ہے رام کلی محلاتی جاؤ اناند اک کنکار ستگر پرشات اناند پیا میری مائے ستگر میں پایا ستگر تاں پایا سیج ستیر مہم راگ رتن پر بار پریاں شبد گاوڑ سبدوت گا بھو بھری کے رامن جنیو کہے نانک یاند ہو آست گروں میں پایا اے من میرے آتم صدار ورنا لے ہر نال رو تو من میرے دھوک انگی کر ہو کر رہے تیرا کارسط سب نانگ لاسمرت سوامی زوک منو اے من میرے صدار ورنا لے ساتھ یہ صحبہ کیا نہیں کر تیرا کرتا تیرے سمچ خیر جدہ سپاہ صدا سے شرلا تیری نامن میں ساوے نام جن کے ملن وسی آواز شبک نیرے گئے نانگ سچی صحب کیا نہیں تیرے ستھا نام میرا آزار ستھا نام آہدار میرا جن کو فکا ہے ستھا نام آہدار میرا جن کے ملن وسی آجن کی جازب سدھا قربان کی تاگروی تو جسدیاں اے وڑے ہیں کہے نانگ سونو سنتو شبت روکے آرو ستھا نام میرا واجے انشوت کرس پا گھے کرس پاہے شبت واجے پانچ دو تو دو اس پیتے کال کنٹک ماریاں درگر رہوں پایا دو جن کو سینہ مار کے لاؤگے گئے نان تیس کو آدھت کر انہ دو آجے اند سنوگٹ پاگی ہو شگل منورد پور پار برہم پرپایا اترے سگل بھی سور دوکھ روگ سنتا پیترے سونی سچی بانی سنت سادھن پی سرسے پورے دردان سنتے کنٹکہ دے پورے چھدگو رہے آبن پورے مینمت نان پورے چھرمان داگے واجے انہ دو رے سلوکھ پاون گرو پانی پتا ماتا ترت مہت دیو سرادو دائی دایا کھلے سگل جگ چنگیایاں بریایاں واجے ترمہ دور کرمیاں پو اپنی کی نڈائی کی دور جنی نام تے ہایا گئے مشکت کھال نانک تے مکھ اجلے کہتی چھٹی نار جنی نام تے ہایا گئے مشکت کھال نانک تے مکھ اجلے کہتی چھٹی نار واہ گرو جی کا کھال سا واہ گرو جی کی مطے بریا گئے ارداس ہماری جیو پندو ساو تیرا اہو نانک ساو تیری بڑی آئی کوئی ناؤ نہ جان ہے میرا بھولو جی باہی گرو ارداس کونکار باہی گرو جی کی فتح ہے شریف بغوتی جی سہائے بار شریف بغوتی جی کی پاس شید دسویں پر تمغوتی سمر کا گرو نانک لئی تے آئی فیرنگت گرتے امرداز سرم دا سویں سہائے ارجن ہر گرو اندانان سمرو شریحر آئی شریحر کریشن تے آئی ہے جس رٹھے سب دخجائے تیک بہا در سمرے کارنون دے آویت آئی سب تھائیں ہوئیں سہائے دسمہ پاتشاہ صاحب شریف گرو گوبن سنگھ صاحب ماراج سب